اسلام علیکم فرنڈز اہلِ تشیع اسلام کا دوسرا سب سے بڑا فرقہ ہے اور یہ فرقہ نظریہ خلافت کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اہلِ تشیع نظریہ امامت پر یقین رکھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتِ ذوالعشیرہ اور خطبہِ حجت الودا کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا جنشین بنایا تھا عربی زبان میں لفظ شیعہ کے دو معنی ہیں پہلا کسی بات پر متفق ہونا اور دوسرا کسی شخص کا ساتھ دینا یا اس کی پیروی کرنا ہے اسلام کی تاریخ میں شیعہ کا لفظ کسی شخص کے پیروکار کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے حضرت علی بن طالب اور حضرت امیر معاویہ کے اختلافات کے زمانے میں ان کے حامیوں کو بلترتیب شیعان بن ابی طالب اور شیعان معاویہ بن ابو سفیان کہا جاتا تھا لفظ شیعہ اگر بغیر کسی تخفیب کے استعمال کیا جائے تو اس سے مراد شیعان بن ابی طالب ہوتے ہیں یعنی وہ گروہ جو ہر اختلاف میں حضرت علی بن ابی طالب کا حامی تھا جو ان کی بلا فصل امامت کا عقیدہ رکھتا تھا موجودہ دور میں شیعہ یا اہل تشیقی آبادی مسلم دنیا کی ٹوٹل آبادی کا تیرہ فیصد ہے سن دو ہزار بیس کے آداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں شیعہ آبادی دو سو تیس میلین یعنی تئیس کروڑ کے لگ بگ تھی اور ان میں سے پچاسی فیصد آبادی اہل تشیق کے سب سے بڑے گروہ اسنا اشری کی ہے یوں تو اہل تشیق خود اسلام کا ایک فرقہ ہے لیکن اس فرقے میں بھی مزید کئی فرقے ہیں جن کے بارے میں عام لوگ زیادہ نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اہل تشیق کے بڑے فرقوں کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اہل تشیق یعنی شیعہ کے اندر سب سے بڑا گروہ اسنا اشریہ ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ گروہ اہل بیعت کے بارہ اماموں پر یقین رکھتا ہے یہ گروہ دنیا میں اہل تشیق کی کل آبادی کا تقریباً پچاسی فیصد ہے اسنا اشریہ شیعہ کی بڑی تعداد ایران، آزربائیجان، لیبنان، عراق، پاکستان، ہندوستان اور بہرین میں موجود ہے اس کے علاوہ اسنا اشریہ دنیا کے تقریباً تمام خطوں میں موجود ہے پاکستان میں اہل سنت کے بعد سب سے بڑا فرقہ اسنا اشریہ اہل تشیقہ ہے اس فرقے کے لوگ خلافت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کا نظریہ نظریہ امامت ہے یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اہل بیعت کے بارہ معصوم امام تھے اہل بیعت کے ان بارہ اماموں کو اہل سنت بھی انتہائی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اہل تشیقہ میں موجود دوسرا بڑا فرقہ یا گروہ اسماعیلی کہلاتا ہے جنہیں عرف عام میں آغہ خانی بھی کہا جاتا ہے اہل تشیقہ یہ گروہ اہل بیعت کے چھٹے امام یعنی حضرت امام جعفر صادق کی امامت تک اسنا آشری شیعوں سے متفق تھا ان دونوں فرقوں کا اختلاف تب پیدا ہوا جب حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے بعد اسماعیلی گروہ نے آپ کے بیٹے اسماعیل کو اپنا امام چنا جبکہ اسنا آشریوں کے مطابق امامت حضرت امام موسیٰ قازم کے حصے میں آئی تھی تب ہی سے ان دونوں فرقوں کی راہیں جدا ہو گئیں دسویں صدی عیسوی کے دوران اسماعیلی شیعوں نے مصر میں اپنی ایک شاندار حکومت کی بنیاد رکھی جسے خلافت فاطمیہ کہا جاتا ہے جبکہ اس کے بعد حسن بن سبا نامی ایک اسماعیلی پیروکار نے ایران کے قلعہ الموت اور اس کے گرد و نوا میں بھی اپنی حکومت قائم کر لی جو کچھ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی آج اسماعیلی فرقے کو بارہ صدیان گزر چکی ہیں اور ان لوگوں کے اقائد اہل سنت یہاں تک کہ اسنا آشریہ اہل تشریح سے بھی کافی اختلاف اختیار کر چکے ہیں موجودہ دور میں آغا خانی یا اسماعیلی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں پاکستان کے علاقے گلگت اور کراچی میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے زیدیہ فرنس جے اہل تشریح کا وہ فرقہ ہے جس میں حضرت امام زین العابدین کی امامت تک اسنا آشریوں سے کافی اتفاق پایا جاتا تھا امام زین العابدین کے بعد یہ لوگ امام محمد باکر کی بجائے ان کے بھائی امام زید بن زین العابدین کی امامت کے قائل ہیں اہل تشریح کے تمام فرقوں میں زیدیہ اہل سنت کے سب سے قریب سمجھا جاتا ہے یہ اہل بیعت کے بارہ اماموں سے عقیدت رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے معصومیت کا عقیدہ نہیں رکھتے یہ فرقہ صحابہ میں سے کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتا اور نہ ہی تبرہ کرتا ہے زیدیوں کی اکثریت یمن اور اس سے ملحقہ علاقوں میں پائی جاتی ہے اور ان میں امامت کا سلسلہ اب تک جاری ہے دعودی بہریہ یا مستعالیہ یہ فرقہ بھی اہل تشریح کے اسماعیلی فرقے کی ایک شاخ ہے جو پانچویں صدی حجری کے دوران آٹھویں فاطمی خلیفہ معاز مستنصر بللہ کے جانشین پر اختلاف کی وجہ سے وجود میں آئی ایک گروہ نے مستنصر بللہ کے متعین کردہ نظر بن معاز کو اگلا امام مانا یہ لوگ آغا خانی کہلاتے ہیں جبکہ دوسرے گروہ نے تخت نشین ہونے والے اگلے فاطمی خلیفہ احمد مستلی کو ہی امام بنا لیا اور اسی لحاظ سے وہ مستالی کہلائے آج یہ لوگ پاکستان اور ہندوستان میں بہری جماعت کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کیسانیاں یہ اہل تشریح شیعوں کے ایسے فرقے کا نام ہے جو پہلی صدی حجری میں پیدا ہوا اور تقریباً ایک صدی تک چلنے کے بعد اس دنیا سے ناپید ہو گیا لیکن اس کے نظریات کو باقی بہت سے فرقوں نے اپنا لیا یہ گروہ حضرت علی ابن طالب کے بیٹے محمد حنفیہ کی امامت کا عقیدہ رکھتا تھا جو انہیں حضرت علی اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے بعد چوتھا امام گمان کرتا تھا محمد حنفیہ حضرت علی کے فرزند تھے جبکہ ان کی ماں خولہ کا تعلق بنی حنفیہ کے قبیلے سے تھا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے قاتلوں سے انتقام لینے والے امیر مختار سکفی اس فرقے کے بانی تصور کیے جاتے ہیں جبکہ اس فرقے کا نام بھی امیر مختار سکفی کے ایک فوجی سردار کیسان کے نام سے موصوم ہے واقفیہ اس فرقے نے اس وقت جنم لیا جب عباسی خلفاء کی جانب سے قید کے دوران حضرت موسیٰ قاظم کی شہادت کا واقعہ ہوا اس دور میں امام موسیٰ قاظم کے پاس ان کے عقیدت مندوں کی بہت سی دولت اور امانت موجود تھی جو قائدے کے حساب سے ان کے بیٹے امام علی رضا کو منتقل ہونی تھی لیکن کچھ لالچی اور دولت پرست لوگوں نے امام موسیٰ قاظم کی شہادت کا انکار کر دیا اور ہیلا یہ بنایا کہ امام موسیٰ قاظم قیامت تک زندہ رہیں گے اور دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے یوں یہ گروہ امام علی رضا کی امامت سے انکاری ہو کر حضرت امام موسیٰ قاظم کے پاس موجود دولت پر قابض ہو گیا کافی عرصے تک چلنے کے بعد اہل تشریف کا یہ فرقہ بھی اس دنیا سے مکمل طور پر ختم ہو گیا فرنس اس کے علاوہ بھی کئی فرقے ایسے ہیں جو اہل تشریف سے منسلک ہیں جن کا ذکر میں آنے والی کسی ویڈیو میں کروں گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی